اسے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهِ يُحَبُّ تَوَّابِينَ یہاں اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ہم سب غلط کر رہا ہیں ایسا لگ رہا ہے ہم یہ بی بی جتنے ہیں ہم سب غلط کرتے آئیں تو اللہ یہاں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کر رہا ہے یعنی اگر کرتے آرہا ہے غلط تو صحیح کر لو توبہ کرلو تو ورنہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور متحروں سے محبت کرتا ہے جو تحر کی ہوئے یعنی جو یہ سمجھ کے اپنی اصلاح کریں گے تو متحر و تحرت ہوگی ان کی تو ان سے محبت کرتا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے ایسا یہ ہوتا ہے یعنی یہ wrong practices جیسے قائم ہیں سورہ نور 24 اس کی 58 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لیستا ادنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابكم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناہم جناہم بعدہن توفون علیکم بعضكم ولا بعض كذلك ایو بین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم اے واللوگ جو ایمان لا ہے تم سے وہ لوگ جو تمہارے دائنہ حیث کی ملکت ہیں اور تم میں سے وہ جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لیں فجر کی نماز سے پہلے اور اس وقت جب تم دوپیر میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد تمہارے لئے شرمگاؤں کے تین اوقات ہیں یا ریلیشنشپ کے تمہارے اوپر ان کے اوپر ان کے اوپر ان اوقات کے بعد گناہ نہیں کہ وہ اجازت نہ لیں تمہارے لئے گرد گھومیں تمہارے باز کے اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیت بیان کرتا ہے اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ تین اوقات بتائیں کہ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے ایک عشاء کی نماز کے بعد اب عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اور فجر کی نماز پوری رات ہے وہ فجر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے رات ہی رات ہے پوری رات ہے ان اوقات میں بچے جو ازاز لے یا سن بلوغت پہ پہنچ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ جو نوکر گھر میں ہیں بغیر یوں چلے آرہے ہیں بیگم صاحب ایک دو اندر کمرے میں آجاتے ہیں دروازہ کھٹ گیا ہے باہر کھڑو اور ایک ہے دوپیر میں جب تم کپڑو تار دے تو لائف میں آپ کی ریل لائف میں انولمنٹ ہو رہی ہے کہ تین اوقات اللہ بتا رہی ہے یہ تمہارے لیے ریلیشنشپ کے ہیں میں اس کو جنسی تعلقات کے ٹائمیز بتائیں یا آپ کو تین اوقات اور یہ بتایا کہ ان اوقات پہ وہ جو بچے ہیں یا جو نوکر تم سے ازاز لے کے ایسی کنڈیشن میں جب تم ہو تو آپ پوچھ کے آئیں اب سوال یہ گئے اس کے علاوہ ہمارے بتائیں اس کے علاوہ اس ٹائمیز کے علاوہ پوچھ رہا ہے ہم سے مجھ سے سوال اللہ کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ کیا وہ ٹائمیز جو اللہ بتا رہا ہے پہلے وہ سمجھ لو کہ یہ وہ ٹائمیز ہیں جس میں بچے ازاز لے کے آئے ان کو ٹریننگ دیں آپ یا نوکروں کو ٹریننگ دیں کہ اس ٹائمیز کے اندر مگر اس کے علاوہ ہی آپ دھوننا چاہ رہے ہیں ٹائمیز مرد ہو یا عورت بیسک ٹائم وہ مانا نہیں کر رہا لیکن ازازت لے کے آنے کا بتا رہا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ سوٹوبل ٹائم ہے بہت سیکسس کے لئے ہیں کوئی ڈسٹربلز نہیں ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے مرد کو نہ عورت کو ان ٹائمیز کو فالو کرنے میں یہ بتانا ہے اس پر پوائنٹ جو بتانا ہے کہ یہ جو ٹائمیز بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائمیز ہیں اس ریلیشنشپ کے یعنی یہ تک بتا دیا کہ کپڑے کب اتارتے ہیں آپ قرآن میں کہتے ہیں ہر چیز نہیں اتنی سمپل بات کہ کہہ رہا ہے لائٹ نظر نہ آئے وہ کہہ رہا کپڑے دوپیر میں اتارے دوپیر دنوں تر رات ہوتی یہ جناب اچھا ایک اور آئیت ہے یہ پھر ریلیٹڈ کچھ ہی سے اللہ نے مختلف جواب پہ پتا ہے البقرہ ٹو کی ون ایٹی سیون اوحل لکم لیلتا صیامی صیامی رفضو الہ نسائیکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تفتانون انفسکم فطاب علیکم وعفعنکم فالآن باشروہن وابتغو ما کتب اللہ لکم وکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسفد من الفجر ثم تمو الصیام الیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاته لنسی لعلہم یتقون تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بےہودہ باتیں کرنے کو حلال کر دیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ یہ کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے پس وہ تمہارے اوپر لوٹا تمہیں اس کے بارے میں ماف کر دیا پس اب ان سے مباشرت کلیا کرو اور ڈونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر میں سے تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری کی کاری دھاری سے پھر تم رات کی طرف روزے پورے کر لو اور تم ان سے مباشرت نہ کرو جب وہ تم نے نہ کرو جب تم نے مساجد میں اعتقاف کیا ہو یہ اللہ کے حدودیں ہیں پس تم ان کے قریب نہ آؤ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اچھا اب یہ بیسکلی دیکھیں اللہ تعالی کی آیات جس طرح قرآن نہیں پڑا ہے اس کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں ایک ہی آیت میں مختلف پہلو ہوتے ہیں باتوں کے اس ہی آیت میں دو تین پہلو ایک تو روزو غزی کر آ رہا ہے اور ایک ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے میہ بیوی کے تعلقات اور اس میں روزے کی جو رات ہے اسے سے سے رات ہے دن میں روزہ ہوتا ہے رات کو رات ہوتی ہے روزے کی جو رات ہے رات میں اس کے اندر کہہ رہا ہے روزے کی رات میں یہ ہمارے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے تمہارے لئے ہیں روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بےہودہ باتیں کرنے کو حلال کر دیا اچھے یہاں عربی میں لفظ یاد رکھیں یہ ہے ار رفصہ ایک اور لکھ لیں بگرہ ٹو کی ون نائنٹی سیویں آیت البگرہ ٹو سورت ون نائنٹی سیویں آیت یہ میں ایک بڑا پوائنٹ ایک بڑا اپنٹ پوائنٹ بتا ہوں اس سے آپ کوئی بات سنجھ جائے گی یہاں پر رفصہ عربی کا لفظ ہے اور جو میں نے البگرہ ٹو کی ون نائنٹی سیویں آیت بتائی اس میں بھی رفصہ لفظ آیا وہاں ترجمہ کرتے ہیں آپسینٹی آپسینٹی اور اس کا سنونم ہے ریبالڈری انگریجی میں بول رہا ہوں میں آپ کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا اس کو میں کوئی انفلینس کیونکہ بہت سی بات ہیں ہم لوگ انگریجی بول لیتے ہیں رام سے تو آدمی کو برے لے اردو میں بولنے جاؤ بےہودہ گفتگو قرآن میں ہی کیسے لکھا ہو سکتا ہے سب کہ اللہ کہہ رہا عورتوں سے بےہودہ گفتگو گندی باتیں کرو تو میں حیرت کی بات یہ کہ جتنے ترجمہ اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انگلیش یا اردو یہاں پر جو ہے نا اوحل لکم لائلت السیام رفصو الہ نسائکو یہ کہتے ہیں حلال کر دیا ہے تمہا لے لیے روزے کی راتوں میں عورتوں کو یہ نہیں لکھا رفصہ کے معنی لکھے کہ نہیں بےہودہ گفتگو کر لیں آپ یہ کسی ترجمہ میں نہیں ملے گا آپ کو میں نے کیا ترجمہ انگلیشی کا ترجمہ یا اردو کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہو سکتا تو مل جائے تو میں معافی چاہتا ہوں جتنے میرے نظر سے گزرے ہیں بولڈ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ترجمہ یہاں نہیں کرتے اچھا ریبارڈری کا مطلب ہوتا ہے آپسینٹی آپسینٹ ٹاک یہ لکھا ہے قرآن میں جو دوسری میں نے آیت بتائی ماں سب ترجمہ کر رہے ہیں ماں پہ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا یہاں نہیں کر رہے بات سمجھنا ہری ہے یہاں نہیں کر رہے تو یہ کیا چیز ہے کیوں سب اللہ نے حلال کر دیا اور یہاں آگے لکھا بھائے وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو یعنی اگر فرض کریے ایک آدمی اب پھر وہ یہ آج ہے یہ فارمر مدبول ہے فارمر ہیں آپ لوگ کہ آج سے کیا ہو گئے آپ اردو میں کیا کہتے ہیں کسان کسان کو ہموار کرنا ہے کھیت کو تاکہ بیج دال بیج بوئیں گے آپ بیج بوئیں گے آپ فارمر کو بیج بونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ایسی بات شروع کرنی ہے جس کو ریبارڈلی کہہ رہا ہے یا اپسین ٹاک کر رہا ہے جو الفاظ کیونکہ عورت کے لیے الفاظ بہت ضروری ہیں گنگے شانی پسند اس کو اس معاملے کے لیے بے انتہار ضروری چاہیے ہیں عورت کو الفاظ چاہیے تو ریبارڈلی کہہ رہا ہے کہ رات میں جب تم تاری بات ہے رات احلال ہے آپ ریلیشنشپ کر لیں لیکن یہاں جو رفعہ سا لکھا کہ وہ گفتو ایسی کر رہے جو لیڈ کر رہے آلٹیمیٹلی اُتھ چیز کو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آلٹیمیٹلی جو بات کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو یعنی وہ عورتوں کو جا کے کسی اور کو نہیں بتائیں جائے کہ میری شور کی اس کنڈیشن میں یہ کنڈیشن میں وہ ایسی تھی باتیں کر رہے تھے وہ لباس ہے تمہارے اور تم ان کے لباس ہو یعنی کہ وہ الفاظ وہ اس خاص کیفیت میں اگر ہو رہے ہیں تو وہ لباس ہے ہاں دوسرے ایک دوسرے کے لیے مگر اس کو روکنا نہیں چاہیے اس الفاظ کو جانے دیں اس کو زبادہ سی روکنے کی زورت نہیں ہے یہ لکھ رہا ہے یہاں پر کہ آپ باقاعدہ جو ہے تمہارے لیے عورتوں کو رات کے لیے حلال کر دیا اپنی عورتوں کی تب تم بے اوزہ پاتے کر لے اس پرپس کے لیے وہ تمہارے لباس تھے ان کے لباس اور آگے لکھا ہے اور اللہ نے جان لیا تم اپنے نفوس سے خیانت کرتے تھے پس وہ تمہارے پر لوٹا تمہیں اس کے بارے معاف کر دیا کیا خیانت کر رہے ہیں آپ بتائیے کیا خیانت کر رہے ہیں آپ تو اللہ لوٹ کر گیا معاف کر رہا ہے یعنی آئندہ کرے اپنی نفسوں سے خیانت مت کرو اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا یہ ہے پتہ نہیں تھا آپ کو اس کو بتانے ہی زورت نہیں ہے کیا الفاظ میں کہا ہے لیکن یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے دیکھئے تمہارے لیے روزی کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف یہودہ کو باتے کرنے کو حلال کر دیا اللہ کہہ رہا ہے حلال کرو وہ تمہارے لباس ہیں یعنی یہ یاد رکھو کہ انہیں لباس کا مطلب وہ پہنا ہے انہوں نے تم کو یعنی یہ جا کے بتائیے کہ تمہارے ایک سیلف کا حصہ بنی نہیں ہے اور تم ان کے لباس ہو اور پھر لکھتا اللہ نے جان لیا یہ کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہا ہو یعنی نہیں کر رہا ہے خیانت کر رہا ہو یہ اللہ نے تمہیں اجازت دی تم نہیں کر رہا ہے پس وہ تمہارے اوپا لوٹا اور تمہیں اس کے بارے معاف کر دیا پس اب ان سے مباشیت کر لیا کرو یعنی آپ اجازت دے رہا ہے ایسا کرو اگر نہیں کرتے آیا ہو پھر دیکھیں اصلاح کرنے کے ایک آگل کنڈیشن مومن مرد عورت کیلئے اگر وہ نہیں کرتا آ رہا ہے صحیح نہیں کرتا آ رہا تھا لیکن آپ اس کو پتہ چل گیا تو آپ کر سکتے ہیں that is the right way of educating میں کہتا ہوں education of پورے سیکس پورے سیکس بیٹس بیس کر رہا ہے اس ورڈ پر ریبارڈری پر اور جو آپ کو میں آئل دکھا ہے 2 کی 219 ہے نا 197 میں مہا اللہ کہا رہا حج پہ جب جاؤ تو محمد کا ریبارڈری مہا منا کر دیا وہ حج کا ایک رکون بنا ہوئے ایرام باندھا ہوئے مرد ہے میری بیوی نے بھی تو میں ہماری ریبارڈری نہیں کر سکتا سیکس بھی نہیں کر سکتا ریبارڈری باتجید میں بھی نہیں کر سکتا تو ہر چیز کا ایک وقت بکر رہا ہے اس طرح اس طرح یہ ڈیل کر رہا ہے اللہ تعالی اچھا آگے جو یہ دیکھیں تھوڑا سا پورشن ہے اور ڈونڈ ہو جو اللہ نے تمہیں لئے لکھ دیا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر میں سے تمہیں لئے واضح ہو جائے سفیداری کالی داری سے پھر تو رات کی ذات روزے پورو یہ روزے سے تعلق اس طرح ٹاپک ہمارا روزہ نہیں ہے ہمارا ٹاپک تر ریلیشنشپ تو میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں مطلب اس کو ڈسکس نہیں کر رہا آگے لکھے اور تم ان سے مباشر نہ کرو جب تک جب تم مساجد میں اتقاف کرے ہو اب رمضان میں آخری دس راتوں میں مرد حضرات اتقاف کرتے ہیں تو اگر اتقاف مسجد میں آپ کرے ہوئے ہیں تو پھر اللہ مانا کر رہا ہے نہ ریبارڈی نہ مباشرد کرو اپنی بیویوں سے مسجد کے اندر اگر آپ مسجد میں نہیں ہیں گھروں میں آپ کا جی چاہ رہا ہے تو آپ کریں اجازت اور نہیں کرو تو خیانت کرو خیانت اپنے نفسوں سے کرو اور جب خیانت کرو تو پھر وہ صحیح طریقہ نہیں ہے یہ بیوی کے تعلقات یہ سب مومن مرد مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے اب جناب یہ تھا سورہ فور اس کی اس کی تھڑی فورائت الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ ببعضهم علی بعض و بما انفقوا من انوالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعیزہن وحجرہن فی المضاجع وضربہن فئین تعنکن فلا تبغو علیہن سبیلا ان اللہ خاص مرد خاص عورتوں پر قائم رہتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کے باس کو باس کے اوپر فضل کیا اور اس کے ساتھ جو اپنے اموال میں سے خرج کرتے ہیں پس صحیح کرنی والی عورتیں پریز کرنے والیاں حفاظت کرنے والیاں اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفاظت کرایا اور وہ عورتیں جن سے تم کو عصابی صدمہ پہنچنے کا خوف ہو پس ان کو واس کرو اور ان کو بستروں میں الگ کرو اور ان کو ضرب لگاؤ پس اگر وہ تمہاری عطاعت کریں کرنے لگیں پس تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ عالی بڑھائے نفساتی طور پر تعلق اب دیکھیں میں نے آپ سے کہتا ہے یا دیکھیں شور نہیں لکھا اور رجال لکھا ہے اور آگے لکھا نصاب یعنی رجال اور نصاب جو ہے میں نے پہلی کہہ دیا تھا اب یہ جو میں نے آیت کے معنی پڑھیں آپ کے سامنے آپ یہ لے سکتے یہ ماں بہن بھائی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے یہاں یہاں ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہے یہ میہ بیوی کی رشتے میں ہی بات لکھی رہی یہاں پر تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رجال جو ہے مر جو ہے عورتوں پر قوام ہے قوام جو ہے نا یہ قیام سے نکلا ہے قیام جیسے قیام نماز میں جیسے میں قائم قائم کرتا ہوں نماز صلات قائم کرتا ہوں یعنی کھڑا ہونا کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نفسیات میں سٹینڈ لینا ایک بات پہ دیکھاؤ کہ آپ نے کہتے ہیں یار اس بات پہ اس سے تو سٹینڈ لے لیا اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے اور مر جو ہیں وہ عورتوں پر سٹینڈ لیتے ہیں یعنی مردوں کے ڈیسیجز ہونے چاہیے on their wives یعنی ان کے ایک تو یہ سٹینڈ لیتے ہیں ان کی حفاظت میں سٹینڈ لیتے ہیں کوئی چھیڑ دے کوئی بتویجی کر دے کوئی اس میں سٹینڈ لیتے ہیں سیکیورٹی پروٹیکشن پوائنٹ آف یو سے ایک یہ کہ جو ڈکٹیٹشن ہے ہاؤس کے اندر گھر کے اندر اس میں آپ لے کے آئیں اس کو لے کے آئیں اپنے محل کے اندر اب ایمان بارے پھر مومن مرد اور خاص مرد عورتوں کی باتیں ہو رہی تو آپ کو ڈکٹیٹ کرنے ہے ٹرمز اپنی بیوی کو کہ آپ کے کتنے کتنا آپ کمارے ہیں اس کے ساتھ آپ کیسے اس کو بیوی کو ایجیس کرنا ہے کیونکہ یہ لیکن ہے خاص مرد خاص عورتوں پہ سٹینڈ لیتے یعنی خاص مرد مومن مرد مومن عورتوں پہ سٹینڈ لے گا وہ اس کے لیے سٹینڈ لے گا سٹینڈ کے معنی ہے اردو میں قیم قیم ہو جائے قیم کرے گا کیا قیم کرے جو اللہ نے اس کو آیت میں بیان کیا ہے اس سے اپنی بیوی کو گارڈ کرے گا اور پھر اس کے ساتھ جو ان میں سے بعض مرد کو بعض کو افضل کیا ہے اب اور اس میں خرص کرتے ہیں مال میں سے خرص کرتے ہیں جو اللہ نے دیا یعنی جو مقام آدمی کا ہے ہر آدمی کا ایک مقام ہے سٹیٹس ہے اس سے اوپر بھی ہیں لوگ سٹیٹس فائننشل وائس یا انٹیلیکشل وائس یا پرسنانشل وائس ایک اس سے نیچے بھی ہیں ہر آدمی کا اپنا مقام جو ہوتا ہے اسی مقام سے اس کی بیوی کو چلنا ہے نہ اس کے اوپر سٹیٹس والے آدمی کو دے گے نہ نیچے دے گے کیونکہ جو آدمی کا مقام اللہ نے جی ہے جو وہ نکاح کر رہا ہے جس اور سے وہ اس آدمی کے اس کی پوائنٹ آفیو سے چلے تو اللہ کہہ رہا ہے مرد خاص جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے اپنی عورتوں کے اوپر سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب سٹینڈ لیں اگر آپ صحیح ہیں اللہ کی آیتی بیس پر تو دوسری چیز ہے کہ بعض مردوں کو بعض پر فضیلت ہے تو وہ فضیلت اگر ہے تو اس سے وہ اپنے اسی طرح اپنی بیوی خرچ کرتے جو مال ان کو اللہ نے دیا ہے جو بھی مال اللہ نے مرد کو دیا ہے وہ اپنی بیوی پر خرچ کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے کوئی ایسا آدمی ہے یہاں پر ہال میں جس نے جس دن سے شادی اور آج تا ریکارڈ سوچ کر رہے کہ میں نے کتنا خرچ کر دیا نہیں رکھ رہا نا ریکارڈ لیکن اگر بیوی اگر کسی کی نوکری کر رہی ہے یہاں پر ہال میں وہ اپنا سارا بینک بیلنس سپریٹ رکھ رہی ہے وہ آپ کو نہیں دے رہی ہے اور اگر دے رہی ہے تو کہلیں قرضہ you have to give it me back میرا پیسہ میرا پیسہ تمہارا پیسہ تو ہی میرا پیسہ تو یہ اللہ تعالی نے آپ پر ایسا بنا دی کہ آپ خرچ کر رہا کوئی لگی رہا کچھ اور وہ اپنے پر جتنا خرچ کر رہا رہی ہیں ان کو نہیں لگ رہا کچھ there is no end end نہیں ہے کہ صاحب نے ایک دفعہ آزار روپے خرچ یہ وہ بھی حضم ہو گیا پھر زیادہ ہو جائے پھر مطلب وہ کوئی end نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جو اس کو مقام دیا اللہ تعالی نے نہ اس سے وہ تجابوس کرے نہ اوپر دے کے نہ نیچے دے کے جو دیا اللہ نے اس کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے چلے ساتھ آگے یہ تو مرد کے لیے تھا اب آگے آگیا جو صحیح کرنے فصالحات اب دیکھیں پہلا لحظ عورتوں کے بارے میں آتا ہے اصلاح صحیح کرنے والی عورتیں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بار بار غلط کی جاری ہے بار بار انہیں اصلاح کرنی ہے فصالحات اصلاح کا مطلب ہے صحیح کرنے والی عورتیں یعنی بار بار وہ غلط گمراہ ہو رہی ہیں غلط سوچے جاؤ ہو رہی ان کی پھر صحیح کرنا انہیں کیونکہ سائیکل ہوا انگزائٹی آئی نماز چھڑ گئی قرآن پڑھنا چھڑ گیا ہو جاتا ہے نہیں اللہ تعالی نے بتایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں نماز نہ پڑھیں ان کو روزے نہ رکھیں سائیکل کے اندر ایک طرز ہڑ گئی نا اب پھر بیجاری وہ کھیچ کے لاتی ہیں اپنے آپ کو دوبارہ یاد رکھیں کہ انہیں بار بار صحیح کرنا ہے صحیح ان کو کرنا ہے قانیتات اور پریس کرنا ہے پریس کسی چیز سے کر رہی ہیں یہ ڈاکٹر نے کہہ دیا وزن پڑھ رہا ہے تو یہ چیز مت کہا تو اس کا تو پریس شروع کر دیا اب اللہ جو بتا رہا ہے آیات میں کہ اس سے پریس کر رہے عورت تو وہ پریس کرنا ہے پریس کرنے والی عورتیں اور تیجی حفاظت کرنے والیاں جو اللہ نے حفظ کرایا غیب کے اندر absence میں حفاظت کرنے والیاں جو اللہ نے حفظ کرایا غیب میں غیب کا مطلب absence of the husband husband تو ہر وقت ساتھ نہیں ہے تو اللہ نے کہا جو ان کو اللہ نے حفظ کرا دیا آیات سے جو ان کی روح سمجھ میں آ گئی تو وہ اب absence of the husband میں حفاظت کرے اپنے اپنی personality کو preserve کرے کسی اور آدمی کی entry نہ ہو جا آپ کے گھر میں اس عورت کے ذہن میں کیونکہ پہلی psychological entry ہوتی ہے بعد میں physical ہوتی ہے تو پہلے اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ نے حفظ کرا رکھا ہے اس کی نہیں اس کو یہ چیز حفظ ہے کہ میں نے ایک ہی آدمی کے ساتھ relationship رکھنی ہے husband کے ساتھ تو اگر وہ یہاں لکھا ہے حفظ یعنی وہ absence میں اللہ کی ساری اپنے شوار کی غیر موجود میں absence میں جو اللہ نے حفظ کرا رہا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو حفاظت کرے preserve رکھے حفاظت کرنے والی ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفظ کرا رہا ہے اب اور وہ عورتیں جن سے تم کو عصابی صدمہ پہنچنے کا خوف ہو یہ تو تین condition بتائیں کہ اوپر اب کہہ رہا ہے اگر تمہیں اور عورتوں سے جن کو عصابی صدمہ پہنچنے کا پہنچنے کا خوف ہو تم کیا کرو پس ان کو واس کرو ان کو بستروں میں علق کرو اور ان کو ضرب لگا پہلے بتائے کہ اشلہ کرنے والی عورتیں صحیح کرنے والی عورتیں پریز کرنے والی عورتیں اور جو غیب میں اللہ نے حفاظت کرنے کو کہا ہے اس کے حفاظت کر رہی ہیں وہ اگر وہ ایسا نہ کر رہے ہیں یہ مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہو رہی ہے مومن مرد اور مومن عورت don't forget this مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہو رہی ہے یہ غین مومن کی بات نہیں ہے اگر اس کو خوف ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ نہیں کر رہی حفاظت صحیح نہیں کر رہی میں یہ لکھا نا صحیح نہیں کر رہی پریج نہیں کر رہی اور حفاظت بھی نہیں کر رہی جو اللہ نے حفاظ کرنے کا ہے تو کیا کرے مر اس کو واس کرے واس کیا کرے گا اپنی کچھ باتیں بتائے گا آیات کی روشن اس کو واس کرے آپ یقین کریں اتنی بات کر رہا اتنے بات کر رہے ہو اپنی بات وہ سنے گی نہیں کیوں آپ سے کیوں ڈر ہے جو عورت اللہ سے ڈر ہے وہ مر سے کر رہے گی تو واس کرے وہ آیات کی روشنی واس کرے پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کو بسٹروں میں علیہ دہ کر دے آپ جب بسٹروں میں علیہ دیگی اختیار کریں گے تو ان کو احساس ہوگا یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ خوشنما نہیں رہی کہ آپ نے علیہ کر دیا بسٹروں میں کہ وہ خوشنما ہے نا ان کو تو وہ الفاظ چاہیے کہ وہ خوشنما ہے جہاں جب وہ حاوی جب مرد پر جب ہوتی جب اس کو یہ پتہ جاتا ہے کہ آپ اس کیا کے لئے لیا رہے ہیں جب آپ نے بسٹروں میں علیہ کر دیا واس کی اور بسٹروں میں علیہ کر دیا یہ قرآن سکھا رہا ہے اب وہ عورت کو اپنی جب پتہ جلی کہ یہ تو اب تو ہی کچھ میرے جذبہ سے وہ رہا ہے اور پھر بھی وہ ڈرٹے تو پٹائی کر دیں مار دیں اور قرآن مجید میں یاد رکھیں اتنے سارے آیتیں ہیں کہیں نہیں لکھاوا کہ بچوں کو مارو کیونکہ بچیں انوسینٹ ہیں انوسینٹ سے بڑے ہو رہے ہیں ان کو ماننے کو علاو نہیں ہے لیکن بیوی کو کہا مارو اور وہ ماننا کوئی دشمنی دھوڑی ہو رہی بیوی سے یا سوری اپنی ایگو پہ مار رہا ہے وہ اس کو اس جذبادی فیس کے اندر ایک ہلکا سا ایسا لگایا اب ایک ذرب کے پہلے معنی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایسا ذرب لگانا ہے پہلے ڈکشنی میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک سٹرائک انگلیس میں ورڈ ہے سٹرائک عربی میں ورڈ ہے ذرب سٹرائک ایسا کا نائٹ تو میک ان امپریشن آن دا مائنڈ سینسز آف ای وومن یعنی اس آدمی عورت کے سینسز ایک وقت کے لئے زلناٹے میں آجائے اتنا حاوی ہو جائیں آپ ایسا ماریں جس سے حاوی ہو جائیں ایموشنلی وہ ڈیسٹر ہو جائے اس تھیررائز ہو جائے اور فیر آجائے اس کو ڈیپلی افیٹ کر دیں to enter the mind of the wise اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے کہ normal sorry normal حالات میں تھوڑی ماننے ہو کہہ رہا ہے اللہ تعالی آپ نے واس کیا آیات سے آیات سے واس کرنے کے بعد آپ نے بسٹر میں الادہ کر دیا جو قرآنی آیت کے اصول کے مطابق proper چل رہے ہیں آپ چینل کے ساتھ اس چینل کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کہ قرآن میں لکھا ہے میں مار سکتا ہوں میں مار سکتا ہوں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت کے میرے بات کو اور سے سنیں proper چینل through proper چینل مومن مرد ہے اس کو واس کر رہا ہے پہلے اپنی بیوی کو based on the ayat ماذا آیت کو سائیڈ مہدانے ضرورت نہیں ہے تو آپ کیونکہ آپ کا عمل غلط ہے نا اگر آپ کا عمل صحیح ہے آیت پر اور آپ کے determination ہے based on book تو آپ کا بلکل behavior بیویر آیت کی base پر ہے تو وہ پھر آپ سے خوف کھائے گی کہ اب آیت پر stand لے رہا ہے یہ آدمی اس آدمی کا stand آیت پر ہونے چاہیے جسا اللہ کہہ رہا ہے وہ stand لیتا ہے دوسرے آپ نے واس کیا اس کو based on ayat پھر اس کو based on ayat کر دیا اور پھر تیسرا یہ کہ اگر نہیں سن رہی تو پھر آپ نے ایسا مارا کہ ایسا نہیں کہ اس کے پھر کو کان کے پھردے پھار دی اور بری حالت شاک ٹریٹ میں سمجھتے ہیں آپ یہ نہیں وہ ایکسپیٹ نہیں گئے دیکھ ہلکا سا چاٹا مار دی گم بے خیلی میں شاک سمجھتے ہیں کہ ان ایکسپیٹڈ چاٹا مار دی آپ زور سے نہیں ہلکا سا نہ اتنا زور سے مارا نہ اتنا ہلکا اور میڈیم مارا جس سے وہ ایکسپیٹ نہیں گئے دیکھ چاٹا پڑ جائے گا اور چہرے پر اس لیے چہرے ایک ایسی چیز جس پرسنیٹی ریفلیٹ کر رہا ہوتا ہے چہرے ایک ایڈنٹیفیکیشن آف دی پرسنیلیٹی سمجھے میری بات کو آپ جب پڑا چہرے پہ تو دماغ اقدم سنناڈے میں آئے یہ کیا ہوا اس سے پہلے سے دوسرا سوچنے کا لمحہ ہے تو ایک اور شاٹا دیا دوسرا تیسرا دیا ڈیپ لی کہ اب زیادہ نہ سوچ سکے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کروں نے لے کے آپ آئے شادی لے کے یہ ریلیشنشپ سائیکلوجیکل ریلیشنشپ شروع ہو گئی ہے سائیکلوجیکلی اس کو یہ پتہ ہو یو آر دیج باس اللہ نے ممہ دے گئی آگے لکھا ہے بڑا صاحب لکھا آئی برابری نہیں ہے میاں بی بی کے اندر یہ لکھا ہے وَحَجُرُنَّا فِي الْمَضَائِ وَضْرِبُونَا ضرب لگو فَإِنْ أَتَعْنَكُم اطاعت کرنا پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر ان کے اوپر کوئی راستہ برا نہیں ڈونڈا اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيًّا کبیر بے شاہ اللہ عالی ہے اور کبیر ہے یقین کریں عورت میاں بیوی کے اندر بیوی is the subordinate she has to listen to the husband کوئی پرابری نہیں رکھی یہ جھوٹی جھوٹی بات ہے بعد میں بتا ہے اسلام مسابات سکھا دے اسلام نے ماں باپ کے آگے اولاد کو نیچے رکھا ہے دیکھیں اللہ نے اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو چاہے مرد ہو چاہے عورت تو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ماں باپ کی اطاعت کرو اور شاہر سے بیوی سے کہا شاہر کی اطاعت کرو میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہ آیتوں میں لکھا ہوا ہے یا اُلُو الْعَمَر اس کی اطاعت کرو جو آرڈر اس کی بھی اطاعت کرو تو یہ کون لوگ ہیں اب آپ یہ کہہ ستے کہ نہیں صاحب برابری ہے کہ بیوی کی بھی میں اطاعت کر سکتا ہوں کیوں کر ستے صاحب یہ رسول کی رسول بھی ہماری اطاعت کرے برابری کر سکتے باپ بھی میرا اطاعت کرے ہو سکتا کہیں تو اللہ نے ایک درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو تو کیا پورائی ہے اللہ نے کسی مقصد سے دیا ہے نا اس کو آپ غلط چیلنج کیو کرنا جائیں برابر حساب نہیں ہے برابر ماں کے روپے بیٹے کے اوپر برابر نہیں ہے ماں کے اوپر بہت بڑھ بڑھ بیٹا عورت ہے تو عورت ماں کے روپے بیٹا جو اس کے آئے کچھ نہیں ہے اوف سکھ نہیں کر سکتا مرد بیٹا بیٹا اور عورت پھر آورت تو مرد ہو گیا نا عورت تو مرد ہو گیا اب بیٹا ہے اور ماں ہے اب کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم اوف نہیں کر سکتے اپنے ماں آپ کے آگے یعنی وہ عورت ہے اور بیٹا ہے تو اب یہ ہے تو اپسیس سیکس نیاں کہہ رہا ہے اوف نہیں کر سکتے لیکن شہر کو کہہ رہا ہے اگر تمہاری امی کے ساتھ میں تو اوف کر رہا ہو اوف ماں نہ کر رہا بیوی کر دو پھٹائی نیاں کر رہا ہے امہ تو آپ تو امہ کو برا کہتے ہیں بیوی کے ساتھ اب آپ بیوی کیسے آپ یقین کریں بیوی کا اچھا بھی نہیں لگا آپ نے بتتمیزی کی اپنے امہ سے آپ یقین کریں میں ایسی بیوی کو برا لگا کہ آپ نے ماں کے ساتھ بتتمیزی وہ آپ کو سمجھائے گی کیوں کہ آپ نے ایسی بات نہیں کرنی شاہی تھی کیونکہ وہ عورت دینے اس کو برا لگا فیلنگ زیادہ سمجھتی ہو ہم ہم الٹے چل رہے جتنی آیتیں میں پڑھنا ہو بیوی کیلئے کچھ کہا ہے وہ پتہ کھیت ہے تم اس طرح کرو وہ اشلا کریں عورتیں وہ پریس کریں عورتیں حفاظت کرنے والی ہے غیب کی حفاظت اور جو عورتوں سے تمہیں خوف ہے کہ تمہیں اسحابی صدنہ پہنچا دے گی ان کو واس کرو ان کو بسٹر ملیلی کرکتار کرو اور ان کو مارو یہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کر کچھ رہے نہیں ہیں اور ایکسپیٹ کر رہے ہیں خود بخود صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو دوسری اسحابی صدنہ کیوں پہنچا تو کو خوف ہے کہ تمہاری بیویاں تم کو اسحابی صدنہ پہنچا دیں گی کب ایک آدمی کو اسحابی صدنہ پہنچے گا اپنی بیوی سے بتائیں بتبیجی کرے گی تو اسحابی صدنہ پہنچے گا بتائیں آپ کون بتائے گا مرد حضران نئے کہ آپ کو ایموشنلی جیرنگ کر دے عورت کس کب کرے گی جواب دے دیں گی تو آپ کو اسحابی صدنہ پہنچ جائے گا کب پہنچے گا یعنی وہ ایسی چیزیں کہ وہ مرد برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر اگر کسی مرد کو خوف ہے کہ اسحابی صدنہ پہنچا دے گی اب یہ نہیں کہ پہنچا دیا اس نے خوف اگر ایک مرد حضران کہ میری بیوی اور جب فیرس کو کب آئے گا جب وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہی ہوگی اسلام نہیں کر رہی ہوگی وہ اپنی پریز نہیں کر رہی ہو جو اللہ نے کہا ہے اور حفاظت نہیں کر رہی جو اللہ نے غیب میں حفاظت کرنے کو کہا ہے تو آدمی خوف آ سکتا ہے کیونکہ بیش تو نایت تو اگر اس کے خوف آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو واس کرو اس کو بسٹروں میں لے دی اختیار کرو اور پھر جناب مارو اور اگر وہ اطاعت کرنے لگے پھر کوئی راستانے دھوڑو یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا تو ایک صاحب کہہ آپ تو بیوی پر شک کروا رہے ہیں میں نے میں شک تھوڑی کروا رہا ہوں میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فصالحات اسلح کرنے والی اسلح کیسے کرے گی انہیں آیت پتہ چلے آپ واس کریں نا آیت بتائیں تاکہ وہ اسلح کرے تو آپ نے بتانی آیتیں آپ نے اس کو بتانی کیا چیز پریس کرنی آیتیں پھر وہ حفاظت کریں پھر وہ یاد کریں پھر نماز میں وہ دورائی آیتیں تاکہ وہ کانشنس رہے